دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاریخ پر تاریخ یہ جو ہے وہ ہندوستان کی عدلیہ کا نیا پالکہ کا جو سسٹم ہے اس پر ہمیشہ سے ایک کچھ بدلاؤ کے لیے جو ہے وہ سوال اٹھتے رہتے ہیں کیونکہ کئی ایسے مظلوم ہیں جو جیلوں میں ٹھونسے گئے ہیں لیکن ان پر سنوائی جو ہے وہ اب تک صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے شاہپور کے معاملے میں جو وکیل ہیں علیاس خان جی جی شیخ اور اس کے علاوہ جو بھی وکیل ہیں انہوں نے کافی محنت کی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آئے دن تاریخ پر تاریخ پڑھ رہی ہے آج جو ہے وہ سنوائی تھی اس معاملے پر لیکن آج بھی جو ہے وہ تاریخ پڑھ چکی ہے اس معاملے میں جتنے بھی وکیل تھے وہ سبھی یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ لائیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنوائی ہوئی سارے وکلا سارے وکیل جو اس معاملے کے ہیں جمع تلمہ کی طرف سے وہ سبھی وکیل یہاں پر ایڈوکیٹ علیاس خان صاحب کی آفیس میں موجود تھے سنوائی کے بعد جو ہے وہ کچھ ہی دیر سنوائی ہوئی اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جت صاحب نے سنوائی کو کل تک کے لیے ٹال دیا ہے اس پورے معاملے میں آخر کار کس طریقے کی قانونی پرکریہ ہوتی ہے آخر دیری کیوں ہوتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر ہم بات کریں گے اس معاملے کے وکیل علیاس خان صاحب سے علیاس بھائی یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جس طریقے سے جو اپنے ہاں کی بھارت کی نیا پالی کا جو ہے اکثر یہ رہتا ہے کہ سنوائی کا جب معاملہ آتا ہے تو بینہ وجہ سے یا کچھ بھی کر کے جج پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہم سوال بلکل نیا پالی کا پر نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ سوال پھر بھی اٹھتے رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا رہتی ہے کہ ہمیشہ تاریخ دے دی جاتی ہے سنوائی ہوتی ہی نہیں ہے اس معاملے پر دیکھیں ہم نے جو بیل اپلی کے ساتھ فائل کی تھی چودہ داریخ کو اس کے بعد پہلے چار دن کے بعد بیل آیا صحیح رہی سے بیل تو آج فائل کرو دو دن کے اندر بیل تو چل کے اس کا آرڈر ہو جانا چاہیے یہ قائدے میں لکھا ہوا ہے لیکن 21 تاریخ کو فرس ڈیٹ پڑی اس کے بعد 22 تاریخ کو پڑی پھر 28 کو پڑی اور آج اس کے بعد بھی آج پہلی تاریخ تھی اور کل رات کو ایک جتنے بھی سیسن جاجے ان کا ٹرانسفر کا اوڈر آیا اس میں ہماری بیل جس جس کے پاس تھی وہ جس کا بھی ٹرانسفر ہو چکا آج جو ڈیٹ پڑی وہ ٹرانسفر کے حساب سے پڑی ہے اور اس کے پہلے بھی جو تھا پبلک پروسیکٹر کی طرف سے ایڈجورنمنٹ مانگا گیا تھا ان لوگوں نے ایفیڈیٹ فائل نہیں کیا تھا سرکار کی طرف سے پھر ایفیڈیٹ آیا تو اس میں بھی کچھ گلتیاں تھی تو صدارنے کے لئے تاریخ ایسا کچھ نہ کچھ ریزن دے کے تاریخ دی گئی ہے اچھا جس سے آپ نے جو کہا کہ جو جج ہیں ان کا ٹرانسفر آرڈر آ چکا ہے کلی سوجاس انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا لیکن ہم جاننا چاہیں گے کیا قانون کی پرکریہ میں ایسا کچھ ہے کہ جو جج ہیں ان کا ٹرانسفر ہونے والا ہے تو کیا وہ زمانت نہیں دے سکتے یا ایسا کچھ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں لے سکتے آخری دن ایسا نہیں ہے ان کو اگر چارج ہے تو وہ فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن آج ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ سے ابھی تو میٹرے چلتی ہے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی میٹرے تھی سب میں انہوں نے ایڈجورنمنٹس ابھی کو ڈیٹ ڈی دی 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 یعنی انہوں نے ایسا سوچا ہوگا ہو سکتا ان کا کہ بھئی یہ جاتی مرتبہ میں کس کوئی آرڈر دیکھے نہیں جاؤں تاکہ کل اٹھ کے کچھ علی کے سن نہ ہو تو جس طریقے سے جو قانونی پرکریا ہے جیسے ایڈوکٹ علیہ السخان صاحب نے جو بتایا کہ جج صاحب کا جو ہے وہ ٹرانسفر آرڈر کل رات میں ہی آ چکا تھا اور ہم نے خود نے اس بات کو دیکھا کہ آج جب سنوائی ہو رہی تھی تو جتنے بھی معاملے تھے سب ہی معاملوں پر جو ہے وہ تاریخ دے دی گئی یعنی کہ جج صاحب جو تھے انہوں نے فیصلہ نہیں لیا کسی بھی معاملے پر تو اسی لئے جو ہے وہ شہپور کے معاملے میں بھی کہیں نہ کہیں تاریخ ہو چکی ایک تاریخ جو ہے وہ اور پڑ چکی ہے کل جو ہے وہ اس معاملے پر سنوائی کی جائے گی اس معاملے میں مفتی عبدالقیوم صاحب بھی یہاں پر موجود ہے سنوائی کے دوران ان سے بھی بات کریں گے اور شہپور کی عوام کو خاص کر یہ پیغام دینا ضروری ہے کی بنا وجہ کی جو افواہیں فیلائی جا رہی ہے اس پر بلکل دھیان نہ دیں کیونکہ جو بھی وکیل ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو قانون ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے جو وقلہ ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں تو بنا وجہ کی جو لوگوں کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے لیکن کیس کو بگاڑنے کے لئے جس طرح کی بیان بازی کی جاتی ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے مفتی عبدالقیوم صاحب سے ہم بات کریں گے اس پورے معاملے پر کیا کچھ کہنا ہے ان کا مفتی صاحب تاریخ کیونکہ آپ کو تو جو یہاں کی نیائے پالی کا ہے آپ جیسا تو آپ جتنا تو کسی نے شاید برداشت نہیں کیا ہوگا آپ تو بہت خوبی جانتے ہیں اس پورے معاملے کو آپ کیا کہیں گے جو تاریخ پر تاریخ پڑتی ہے جو تاخر ہوتی ہے لیکن لوگ جو اس پر سوال اٹھانے لگتے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھئے اس سلسلے میں نہ صرف میں بلکہ سارے ہی لوگ سسٹم سے واقف ہیں نیائے پیال پالی کا کس طرح چلتی ہیں وہ سارے ہی لوگ جانتے ہیں میں اس لئے کچھ زیادہ اس سلسلے میں کہنا نہیں چاہتا میں صرف اتنا کہوں گا کہ پہلے روز سے جب سے الحمدللہ ہم نے ایک ہی سمالہ ہے ہمارے وکیل ہر تاریخ پر حاضر ہوئے ہیں تاریخ کے علاوہ بھی ان کی پوری تیاریاں رہتی ہیں اور میں بھی برابر ان کی تیاریوں کو دیکھتا ہوں میں اپ ڈیٹ لیتا رہتا ہوں ہم آپس میں بریف بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب تاریخ کا دین ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے تاریخ ہو جاتی ہے میں اس پر کومنٹ نہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ جلد جل مظلوموں کی رہائی کے فیصلے فرمانے اور کچھ لوگوں کچھ پیغام بھی دینا چاہیں گے پیغام تو یہ کہ سب سے پہلے تو ہم کو اللہ کی ذات پر توقع اور اعتماد رکھنا چاہیے دوسرے نمبر پر نیاہ پالی کا پر بھی اعتماد رکھنا چاہیے اور تیسرے نمبر پر ہمارے جو وکیل ہیں یا جو لوگ ہمارے لئے کیس لڑ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اس میں شکشبہ نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اور انشاءاللہ پوری ہمدردی کے ساتھ اور پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ یہ کیس لڑیں گے آج نہیں تو کل انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا انشاءاللہ تو بالکل محتیب دلی قریم صاحب کا ابھی یہی کہنا ہے کہ اعتماد جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور اللہ پر تو بھروسہ ہم سبھی کو ہے دوسرا اگر کسی کے دل میں اگر یہ کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وقلا کچھ غلط کر رہے ہیں یا کوئی اور کچھ غلط کر رہا ہے تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم سبھی کو ایک جگہ پر جا کر کھڑے ہو کر جواب دینا ہے تو یہ ڈر جو ہے وہ سبھی کے دل و دماغ میں رہتا ہے ہمیشہ اور اگر کوئی غلط ویسے تو کچھ کر نہیں رہا ہے لیکن اگر کچھ کر بھی رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ میں اللہ پر بھی پورا یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لئے اچھا ہی ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں قانونی جو پرکریہ ہے وہ قانون اپنا کام کرتا رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز